اس طرف سے گزرے تھے کافلے بہاروں کے آج تک سلگتے ہیں زخم رہ گزاروں کے نمسکار میں ہوں راجی اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا ہوا آئینہ ان دنوں دو باتیں زور شور سے سنائی دے رہی ہیں پہلی بات کہ ہندو تو خطرے میں ہے اور دوسری بات کہ دیش کو ہندو راشتر بنانا ہے لیکن ان دونوں باتوں کے آہوان کا اثر اب بی جے پی کے لیے سیلف گول جیسا خطرناک ثابت ہوتا جا رہا ہے موڈی جی کے راج میں پہلے الفسنکھیکوں کی سرکشہ اور ادھکاروں کے سوال اٹھے پھر سمویدھانک سنستاؤں کی ساکھ پر سوال اٹھے چناؤ پرکریہ اور ستہ کی بندر باٹ پر پرشن کھڑے ہوئے آسہشنوتا اور نفرت کے بڑھنے پر چنتہ کا ماحول بنا اور اب حالات یہ ہیں کہ موڈی جی کے راج میں لوگتنتر اور خود موڈی جی کے لوگتانترک رویے پر سوال اٹھنے لگے ہیں پہلے آوازیں دیش کے بھیتر سے اٹھیں تو اب ویدیشوں سے بھی وہی آوازیں سنائی دے رہی ہیں جیسے کسی اونچی پہاڑی سے اگر آپ آواز لگائیے تو پلٹ کر آپ کی ہی آواز آپ کو سنائی دینے لگتی ہے یعنی اکو ہونے لگتا ہے ایسے ہی اب ستہ کے شکھر پر بیٹھے ہوئے موڈی جی کو بھی ہو رہا ہوگا موڈی اکثر اپنے بھاشنوں میں کہتے ہیں کہ بھارت لوگتانتر کی جننی ہے تو پلٹ کر آواز سنائی پڑتی ہے کہ موڈی جی لوگتانترک نہیں ہے دنیا کے امیر لوگوں میں سے ایک گوٹم اڈانی کے اڈانی سموہ پر ہنڈن برگ فرم نے کئی گمبھیر آروپ لگائے ہیں آپ سب دیکھی رہے ہیں اڈانی گروپ نے اسے دیش پر حملہ بتایا ہے اب دنیا کے ایک اور امیر جارج سورس نے اڈانی ماملے کو لے کر موڈی جی کی چپی پر حیرانی جتائی ہے اسے بھارت کے لوگتانترک پنر ادھار سے جوڑا ہے پنجی وادی راجنیتی کے دور میں دو امیر لوگوں کی یہ الگ الگ باتیں موڈی جی سے ہی جڑی ہوئی ہیں اور بی جے پی دونوں کو دیش سے جوڑنے میں لگی ہوئی ہے یعنی موڈی از انڈیا کا نعرہ لوگتانترک بھارت میں بلند ہو رہا ہے اور شاید اسی لیے اگلے سال کے لوگصبح چناؤں میں پھر سے جیت حاصل کرنے کے لیے اور جیت حاصل کر کے کہیں تو بی جے پی موڈی اور بھارت کو ایک ہی پلرے پر رکھنا چاہتی ہے اس لوگتانتر میں ویقتی پوجا کا یہ دور بہت ہی نیرالہ ہے لیکن بی جے پی اور سنگھ کی بچھائی ہوئی اس بی سات کے مقابلے اب ویپکش نے بھی اپنی چالیں تیار کر لی ہیں ادھر راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترہ سے کانگریس کی مجبوطی کا جو نیریٹیو سٹ کیا ہے اب اسے نتیش کمار نے آگے بڑھانے کا کام کیا ہے نتیش کمار جو بیہار کے سی ایم ہیں تو بیہار کے سی ایم نے ویپکش کو جلد سے جلد ایک ساتھ آنے کی سلاح دی ہے اور کانگریس سے نتریتو کا ذمہ سمحالنے کو کہا ہے کل ملا کر دیش کے ماحول میں پھر سے بیس سال پرانی جھلکیاں دکھنے لگی ہیں آپ یاد کیجئے کہ اٹل بیہاری واجپئی کے کال میں اور خاص کر سال دوہزار تین آتے آتے کانگریس کو ختم اور چکا ہوا مان لیا گیا تھا واجپئی کے مقابلے کون آئے گا اس کا سوال بی جے پی پوچھتی تھی لیکن دوہزار چار میں بی جے پی کے ہاتھ سے ستہ فسل گئی کانگریس کے نتریتو میں ویپکشی دلوں کے ساتھ ساتھ جنتہ نے بھروسہ دکھایا اور یو پی اے سرکار بن گئی اب دوہزار تین میں پھر سے بی جے پی موڈی کے مقابلے کون والا سوال اٹھا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جس طرح بار بار موڈی سرکار کے خلاف ویدیشی ساجش کا رونا رو رہی ہے بی جے پی اس سے پتا چل رہا ہے کہ بی جے پی کی مجبوطی میں کوئی بڑی سیندھ لگی ہوئی ہے جس سے قلعہ درکنے کا ڈر اسے ہو رہا ہے تو آئیے دوستو آج آئینے کی نظر سے پڑتال کریں گے کہ کیسے ہندوٹوں کا جال پھیک کر بی جے پی نے اپنی جیت کے موقع الچھا دیے ہیں ہندوٹ کے برقس بی پکش کے مدوں کی راجنیتی سے کیسے تیار ہو رہا ہے دوہزار چوبیس کا چناوی منچ یہ بھی سمجھیں گے لیکن سب سے پہلے دس سال پرانی سیاسی ماحول میں اس پننے کو پلٹتے ہیں جس کے کارن بی جے پی کو ستہ میں آنے کا موقع ملا تھا اور اسی دوران کانگریس کو جڑوں سے اکھارنے کی کوشش بھی کی گئی تھی ذرا دیکھیں یہ ریپورٹ لوگوں نے دوہزار چودہ میں پہلی بار نریندر موڈی کے نیتریت میں بی جے پی کو سرکار بنانے کا موقع دیا تھا کیونکہ انہ آندولن کے کارن یو پی اے کی چھوی پوری طرح سے بگار دی گئی تھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کو ایک لاچار پردان منتری ثابت کرنے کا ایجنڈا سفل ہو گیا تھا راحل گاندھی اور سونیا گاندھی کی چھویوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے خراب کر دیا گیا تھا جنتہ کے بیچ سنگ پرائیوجت پرچار کے ذریعے یہ بات پھیلا دی گئی تھی کہ اب بھارت کو بچانے کا کام موڈی ہی کر سکتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ بی جے پی کو بہمت مل گیا اور کانگریس بری طرح ہار گئی ستہ میں آنے کے لیے موڈی جی نے کچھ بڑے وادے بھی کیے تھے جو کبھی پورے نہیں ہوئے لیکن اس بیچ سنگ اور بی جے پی کے پرچار تنطر نے ہندوتوں کا مددہ اتنا بڑا بنا دیا کہ باقی ساری باتیں گون ہو گئیں چوبیس گھنٹے سمچار چینل ہندو مسلمان کرتے رہے گور اکشا کی بات ہو یا نماز یا ہزاب کی بات ہو الپ سنکھیکوں کے لیے پرتارنائیں بڑھتی رہیں اور ہر نئی گھٹنا کے ساتھ ہندو جاگ گیا ہے کانارا بلند ہوتا گیا ہندوت کے ساتھ راشترواد کو ملا کر ایسا انمادی چورن بی جے پی نے تیار کیا جس کی ایک خوراک لمبے وقت تک مدداتا کے دل و دماغ کو پربابت کرنے کی طاقت رکھتی ہے 2019 کے چناؤں میں اسی چورن کے بھروسے بی جے پی نے پہلے سے ادھک بڑی جیت حاصل کی کئی راجیوں کی ستہ بھی بی جے پی نے چھینی اور دیش کے بنیادی ڈھانچے میں بڑا بدلاؤ کر دیا سمویدھانک اور سوائیت سنسطھاؤں تک میں بی جے پی کا اثر نظر آنے لگا اگر ویپکش اس پر سوال اٹھاتا تو اس کے لیے گینگ جیسے شبدوں کا استعمال کر بی جے پی ویپکش کو جنتا کی نظر میں ویلین ثابت کرتی اور کہنے کی ضرورت نہیں کہ دیش کے میڈیا نے اس میں ہر قدم پر بی جے پی کا ساتھ دیا موڈی کے ویرودھ کو دیش کا ویرودھ بنا دیا گیا تو آپات کال کے دوران 1975 میں کانگریس ادھیاکش دیوکانت بروہ نے ایک نارا دیا تھا نارا تھا اندرا is انڈیا and انڈیا is انڈرا یعنی انڈرا بھارت ہیں اور بھارت انڈرا ہے یہ نارا انڈرا گاندھی کی طاقت اور راجنیتی کے رسوک کو دکھانے کے لیے پڑیابت تھا لیکن ایسا نارا دینے والے بھول گئے تھے کہ لوگتنتر ناروں سے نہیں بلکہ جنتہ کی شکتی سے چلتا ہے جو جنتہ کے ساتھ دکھے گا جنتہ اسے ہی ستہ کی کمان سوپے گی انڈرا گاندھی بے شک اس سمیں مضبوط تھی لیکن انہیں بھارت کے برابر کھڑے کرنے کا یہ طریقہ جنتہ نے نکار دیا تھا 1977 میں ہوئے چناؤں میں کانگریس بری طرح ہاری تھی اور دیش میں پہلی بار غیر کانگریسی سرکار بنی تھی اب ماحول پھر سے ویسا ہی بنایا جا رہا ہے موڈی جی پر اٹھتی انگلیوں کو دیش کے خلاف ساجش اور دیش پر حملہ بتایا جا رہا ہے لوگوں سے آہوان کیا جا رہا ہے دوستوں کہ ان ساجشوں کا محتور جواب دیں جبکہ جارج سوروس نے جو باتیں کہیں ہیں وہ سب پہلے بھی انتراشتری منچوں سے کہیں جا چکی ہیں لیکن اگلے سال ہونے والے چناؤں کے پہلے ان باتوں پر بی جے پی کا باکھلانا یہی اشارہ کر رہا ہے کہ پارٹی کے بھیتر کمزوری کے لکشن اُبھرنے لگے ہیں ہنڈنبرگ ریسرچ نے اڈانی سموہ پر ایک گمبیر آروپ لگایا ہے کہ شیروں میں گڑبڑی کر کے یہ سموہ بھارت کو ویوستیت دھنگ سے لوٹ رہا ہے قائدے سے دیش کے لٹنے لٹانے والی اس خبر پر سبھی راشترووادیوں کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے تھے میں دیش نہیں بکنے دوں گا کا گان کرنے والے موڈی جی کو اس پر بینا دیر کیے جانچ کے آدیش دے دینے چاہیے تھے دیش کو بتا دینا چاہیے تھا کہ بھلے گوتا مدانی سے ان کے نیجی سمبند کتنے بھی گہرے کیوں نہ ہو دیش کے ہٹوں کے آگے سارے سمبند ہوئے کنارے کر سکتے ہیں ویسے بھی موڈی جی خود کو سنیاسی بتاتے ہیں جھولے والا فکیر بتاتے ہیں لیکن اپنی فکیری میں مگن موڈی جی نے ادانی مدے پر ادانی کا آب ہی نہیں بولا سنصد میں نہرو سرنیم سے لے کر کانگریس نے کیسے کہا کس کی سرکار گرائی جیسی تمام باتیں کر لیں لیکن ادانی مدے پر کچھ نہیں کہا جب موڈی جی چپ رہے تو سوال اٹھنے لگے کہ وہ چپ کیوں ہیں میونک میں امریکی کاروباری اور نیویشک جارج سوروس نے کہا کہ موڈی ادانی وشے پر چپ ہیں لیکن انہیں ویدیشی نیویشکوں اور سنصد میں سوالوں کا جواب دینا ہوگا یہ بھارت کی کینڈری سرکار پر موڈی کی پکڑ کو کافی کمزور کر دے گا اور بہت ضروری سنستاغت سدھاروں کو آگے بڑھانے کے لیے راستہ کھولے گا ہو سکتا ہے کہ میری بات عجیب لگے لیکن اس سے لوگتنتر کے پنر جیویت ہونے کا راستہ کھولے گا تو سوروس نے بھارت میں لوگتنتر ہونے کی بات تو کہی لیکن موڈی جی کے لوگتنترک روئیے پر سوال اٹھائے اس سے بوخلا کر بیجے پی کی طرف سے سمرتی ایرانی نے پہلے جواب دیا کہ یہ بھارت پر حملہ ہے انہوں نے سبھی بھارتیوں کو ایک جٹھو کر ان ویدیشی طاقتوں کو جواب دینے کو کہا جو بھارت کی لوگتنترک پرکریاؤں میں ہستک شیپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو کمال کی بات ہے کہ جب دیش کے لوگ لوگتنترک پرکریاؤں میں پکشپات کا عروپ لگائیں تو بیجے پی انہیں دیش ویرودھی کہتی ہے اور اگر ویدیش سے کوئی سوال اٹھائے تو اسے دیش کے خلاف ساجش کہتی ہے کل جما بات یہ ہے کہ بیجے پی کسی بھی حال میں اپنی آلوشنا برداشت نہیں کرتی ویسے دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ جورج سوروس خود پونجی پتی ہیں اور انہوں نے بھارت کے ایک ایسے پونجی پتی پر سوال اٹھائے ہیں جس نے دن دونی راج چوگونی کے محابرے کو سچ ثابت کرتے ہوئے موڈی شاسندکال کے دوران ہی اخوت سمپتی بنائی پونجی وادی بیوستہ میں ایک پونجی پتی نے دوسرے پر سوال کیوں اٹھائے اسے ڈیکوڈ کرنے کی یہاں ضرورت ہے دیکھیں ذرا پونجی واد کی بیل لوگتنطر کی دیوار پر چڑھتی ہے اور پھلتی فلتی ہے امریکہ سے لے کر بھارت تک پونجی واد کی یہی کہانی ہے بھارت میں ٹاٹا اور بیڑھلا سے لے کر امبانی تک کئی عرب پتی کاروباریوں کو پنپنے اور بڑھنے کا موقع ملا ستہ اور پونجی کا یہ گھٹ جوڑ کتنا پویتر ہے اس سوال میں اُلجھے بینا لوگتنطر اپنی ویوستہوں کے ساتھ چلتا رہا پونجی پتی اپنے کاروبار کے ساتھ آگے بڑھتے رہے لیکن موڈی کال میں جیسے پورانے بھارت کی ساری ویوستہیں ہل گئیں ویسے ہی پونجی واد اور لوگتنطر کی آپسی بیوستہ میں بھی بڑی ہلچل پیدا ہو گئی موڈی سرکار پر مطروں کی سرکار کا ٹھپا لگ گیا ہر کام میں کیول دو کاروباریوں کا نام سب سے آگے آنے لگا اور دیش کی تمام بیوستہیں انہی کی جھولی میں دکھنے لگیں MSME کی بات تو چھوڑیے دیش کے باقی کاروباری بھی انہی دو کی چھایا تلے دب گئے سرکار کا پکشپات یہیں تک سیمیت نہیں رہا بلکہ دھیرے دھیرے تمام سمویدھانک سنستاؤں اور سمویدھانک پدوں پر سندہ کا کالا سایا چھانے لگا سمویدھان کو بدلنے آرکشن کو ختم کرنے اور دیش کے سبھی لوگوں کو ہندو ٹھہرانے یہاں تک کی سناتن دھرم کو راشتری دھرم بتانے کا نیا چلن شروع ہو گیا بیوستہوں والے دیش میں سی اے اے این آر سی اور سمان ناغرک سنہیتا کی باتیں ہو رہی ہیں ہجاب اور نماز پر سوال اٹھ رہے ہیں لیکن دلیت اپنے ادھکار کی بات کرے تو اسے تارن کا ادھکاری بنائے رکھنے پر زور دیا جا رہا ہے آپریشن چلا کر ستہ کی ڈکہتی ہو رہی ہے اور دل بدل کو ستہ کا سنرکشن مل رہا ہے پچھلے نو سالوں میں دیش کا حاصل یہی نظر آ رہا ہے اور اسی پر جارج سوروس نے سوال اٹھائے ہیں تو لوگتنطر میں پونجی واد کا پرہاو آج کی راجنیتی کا کڑوا سچ ہے اور اس سے فیلحال تو مکتی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اگر پونجی واد میں بھی ایک ہی ویکتی کو آگے بڑھنے کا موقع ملے تو یہ بات لوگتنطر ہی نہیں بلکہ پونجی واد کے بھی خلاف جائے گی بھارت کا لوگتنطر کمزور پڑا تو بھارت یہ آگھات سہن نہیں کر پائے گا بھارت کو بنائے رکھنے کے لیے اس کی سمویدھانک ویوستہ اور مشریت ارث ویوستہ جیسی نیتیوں کو بنائے رکھنے کی ضرورت ہے کسی بھی لوگتنطرک دیش میں کسی ایک مذہب یا جاتی یا سمودائے کے نام پر لوگتنطر کو مضبوط نہیں رکھا جا سکتا ہے اور کوئی بھی دیش کیول ایک ادیوگپتی کے بھروسے وکاس حاشل نہیں کر سکتا ہے اس میں بڑے چھوٹے سبھی بھی آسائیوں کاروباریوں دیمیوں کو ساتھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا جو نارا اب موڈی جی نے دیا تھا جو موڈی جی لگاتے رہے ہیں اب وہ خود ہی اس سے بھٹکتے ہوئے دکھ رہے ہیں ان کے بھٹکاو میں اب بیپکش اپنے لیے ستہ وافسی کا راستہ بنا رہا ہے کبھی بی جے پی کے ساتھی رہے نتیش کمار نے اب بی جے پی کو ہی سو سیٹوں پر سمیٹنے کا نسخہ بتایا ہے پٹنا میں سی پی آئی ایمیل کے نیشنل کنوینشن میں بیپکشی ایکتہ کا منچ بھی سجا تھا جس میں سی ایم نتیش کمار نے سبھی بیپکشی دلوں کو ساتھ لے کر بڑھنے کا آہوان کانگریس سے کیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر کانگریس ان کی بات مان لیتی ہے اور سبھی بیپکشی پارٹیاں ایک چھت کے نیچے آ جاتی ہیں تو وہ بی جے پی کو وہ اگلے لوگ سبح چناؤں میں سو سیٹوں پر سمیٹ دیں گے بیہار میں بیپکشی دل ایک جٹ ہو کر کام کر رہے ہیں دوہزار چوبیس میں سبھی بیپکشی دل ایک جٹ ہو کر لڑیں گے تبھی بی جے پی کا صفایہ ہوگا آج آزادی کی لڑائی کا اتحاس بدلنے کا پریاس ہو رہا ہے سبھی دھرم اور جاتی کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا نیتیش کمار کی اس بات کا منچ پر موجود سبھی دلوں کے نیتاؤں نے بھی سمرتن کیا اب تک ممتہ بانرجی اور کیسی آر نے بیپکشی ایکتہ کی کوششیں کی ہیں لیکن وہ زمین پر اثر نہیں دکھا پائیں کیونکہ ان کی مہتوا کانچھائیں باقی دلوں پر بھاری پڑھنے لگتی ہیں اور سب سے بڑی بات کانگریس کے لیے اس میں جگہ نہیں ہے جبکہ نیتیش کمار نے بھارت جوڑو یاترہ کے بعد دیش میں بدلے سیاسی ماحول اور کانگریس کے پکش میں بہتی ہوا کا رکھ پہچان لیا ہے اسی لیے اب وہ کانگریس سے آگے آنے کی اپیل کر رہے ہیں یعنی پھر سے دوہزار تین چار والا ماحول دیش میں بن رہا ہے تو اگلے سال کے چناؤں میں نتیجہ کس کے پکش میں جاتا ہے کیا بی جے پی سو سیڈوں پر سمٹتی ہے کیا کانگریس راحل گاندھی کے کارن بڑی جیت حاصل کرتی ہے کیا یو پی اے تین کی ستہ بنتے دیش دیکھے گا ایسے کئی سوال فی الحال بھوش کے گرب میں ہیں لیکن ابھی جس طرح سے اڈانی معاملہ پھر بی بی سی ڈوکومنٹری بی باد پھر ازرائیلی جاسوسی فرم کا بھارت کے چناؤں میں دخل کا آروپ اور اس کی طرز پر بی جے پی کی آئی ٹی سیل کے کام کرنے کا کانگریس کا الزام اور اب جارج سوروز کا موڈی پر یہ حملہ یہ سارے پرکرن اس بات کو تو ستھاپت کرتے ہی ہیں کہ دیش میں بی جے پی چاہے جیسا بھی ماحول بنائے لیکن وی دیش سے اس کے لیے یعنی بی جے پی کے لیے اچھے سنکیت نہیں آ رہے ہیں ویشو گروہ کو اگر اس کے چیلے گروہ ماننے سے پہلے نکارنے لگیں تو کیا گروہ کی ستہ ستھاپت ہو پائے گی یہ دیکھنا ہوگا خیر مہان شائر جان ایلیا نے ٹھیک ہی فرمایا ہے کہ یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم تو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے خبروں کے نئے آئینے کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے ڈی بی لائیب نمسکار